نمشکار میں ہوں پونتیاگی ڈلی میئر چناؤ کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی دونوں آمنے سامنے ہیں یہاں تک کی چھے تاریک میں جو میئر کا چناؤ ہونا تھا اس میں لے کر کے بوال مچ گیا اور دونوں دل کے نیتاؤں نے آمنے سامنے آ کر مار پیٹ تک کر ڈالی اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی اگریسیو ہے اور وہ اس کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف ای آر کرائیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نگم پارسدوں کو کئی لوگوں کو تو گمبیر چوٹے آئی ہیں مہلاؤں کے ساتھ عبدرتہ کی گئی ہے اس کو لے کر پولیس میں شکایت ہونی ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دوں سورب بھاردواد جو کی عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں انہوں نے پریس کونفینس کرتے ہوئے ایل جی پر حملہ بولا اور دلی ایل جی کو گھیرتے ہوئے انہوں نے یہ آروپ لگا دیے کہ جو انہوں نے دس منونیت سدس ایلڈر مین ان کی نیوکتی کی ہے وہ سبی کے سبی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں اور اتنا ہی نہیں انہوں نے جو پیٹھا سین ادھکاری بنائی گئی ہیں ان کو لے کر بھی ستیہ سرما کو لے کر بھی انہوں نے گمبیر آروپ لگائے باقاعدہ پریس کونفینس میں سکرین پر وہ فوٹو چلائے گا ہے جس میں جو ہے وہ موڈی جی کے ساتھ کھڑی ہوئی فوٹو ہے وہ کہتے ہیں جی ستیہ سرما بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں بلکہ سورب بھاردواج تو یہ صد کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ پیٹھا سین ادھکاری کے لیے جو انہوں نے مکیش گویل کا نام ان کو دیا تھا وہ جادہ بڑھی آئے پڑھا لکھے ہیں ایڈوکیشن ہے ویسا بتا رہے تھے اور میئر کے لیے بھی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو میئر کے پرتیاشی ہیں ہماری طرف سے وہ جادہ پڑھے لکھے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے اس کی کوالیفیکیشن کم ہے اور تلنا کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ پریس کونفینس میں آپ تلنا کر رہے ہو بھائی کیا یہ یوگتہ کے آدھار پر چناؤ ہوتا ہے کہ کوئی ایم اے پڑھا لکھا ہے تو وہ میئر بن سکتا ہے کوئی بی اے پڑھا لکھا ہے تو وہ نہیں بن سکتا ہے یہ کونسی راجنیتک ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے لیکن سورب بھاردواج بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے جو پرتیاشی ہیں وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ ہیں اتنا ہی نہیں سورب بھاردواج جنہیں ایک آپتی جنک شبد استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ایل جی صاحب نے جو دس منونیت سدش ایلڈر میں نیوکت کیے ہیں وہ کوئی خاص یوگتہ نہیں رکھتے ان کے پاس کے والے کی یوگتہ ہے کہ وہ بھاج پا کے کارے کرتا ہے اب ان کو یہ پوچھا جائے کہ جو بھی اگر راج سباہ میں کل کو کوئی چن کر آتا ہے تو راج سباہ میں کسی کا چناؤ اگر راشپتی جی کے دوارہ ہوتا ہے منونین ہوتا ہے تو کیا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی ڈگری کونسی ہے پھر آپ ڈگری دیکھو گے تو کیا منتریوں کی ڈگری آپ نے دیکھی ہے بھگونت مان پرنجاب کے سی ایم بنایا آپ نے تو کیا وہاں باقی سب سے وہ سریشت ہیں اس لیے آپ نے وہ سی ایم بنا دیئے یہ کونسا کرائٹیریہ ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں اصلی بات یہ ہے کہ جو ایل جی کو وہ نشانہ کر رہے ہیں اور ایل جی صاحب پہ انہوں نے عاروپ لگایا کہ انہوں نے جو ستیہ سرما پیٹھا سی نادکاری گھوشت کی یہ بھاجپا کی کارے کرتا ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے ستیہ سرما کو اور اس کو لے کر وہ جو عاروپ لگا رہے ہیں کہ ہم نے جو سرکار نے بھیجاتا نام اس کو تیہ کرنا چاہیے تھا ایل جی صاحب کو جو انہوں نے نہیں کر کے نیوموں کو توڑا ہے اس پر ڈلی کے ایل جی صاحب کی پرتکریہ آئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس جو ڈلی سرکار کی طرف سے نام آیا تھا وہ مکیش گوئل کا آیا تھا اور مکیش گوئل کے اوپر بھرٹا چار کے آروپ ہیں کیس چل رہا ہے جانچ چل رہی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور نام ہوتا تو شاید میں اس پر اپنی سہمتی جتاتا کیونکہ بھرٹا چار کا کیس چل رہا ہے اور اس لئے پیٹھا شین عدکاری بنانے کے لئے میں ایسے وقتی کو نہیں بنا سکتا تھا اب اس میں گلتی کس کی ہے یہ ایل جی صاحب کو دوشی بتا رہے ہیں آپ نام ایسا آگر دوگے جس کے اوپر پہلے آروپ ہے اور کیس چل رہا ہے تو اصلی بات میں بتاؤں کیا ہے مدہ یہ نہیں ہے کہ کس کو بنایا گیا مدہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پرتیاشی جو ہے جو پارصد ہے ان میں سے کسی کو یعنی پیٹھا سین عدکاری نہیں چنا گیا اور اس دن جو ہنگامہ چھے تارک کو ہوا ہے سیوک سینٹر میں اس کے پیچھے کا معاملہ سارا یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کو یہ پتا چل گیا کہ ایل جی صاحب نے جن دس تدستیوں کو منونت کیا ہے وہ دس تدست ایلڈر مین وہ ووٹ کریں گے اور آپ کو بتا دوں یہ اچھی طرح سے سب کو پتا ہے کہ جس نیم قائد قانون کی بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتہ برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان دس لوگوں سے میئر چناؤں میں ووٹ کرانی تھی ایسا قطع ہی نہیں ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے یہ جو نومینیٹیڈ کیے گئے سدست ہیں ایلڈر مین یہ ووٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ کرتے بھی کیوں لیکن ان کی شپت پہلے کیوں شروع کی نہیں گئی اور اس میں کیوں ہنگامہ ہوا اس کا پورا کھیل آپ کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے اصلی بات کیا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤں سے زیادہ ڈلی ایم تی ڈی میں جو استھائی سمیتی ہے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس پر پورا دھیان بھارتی جنتہ پارٹی کا فوکس تھا اور یہ پہلے دن سے پتا لگ رہا تھا رنڈی تی بنائی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ کیونکہ اس میں چھے سدست چناؤ کے جریعے جو ہونے ہیں اس کے علاوہ بارے سدست ایک ایک کر کے وارڈ سے آئیں گے اب کل ملا کر کے اٹھارے سدست اس کمیٹی میں ہوں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور جو اٹھارے ہوں گے یہ اٹھارے میں سے یہ لوگ جو بھی کوئی پرستاؤ نگر نگم کا ہوگا یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک چیئرمین ہوگا اور وہ جو چیئرمین ہوتا ہے یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کی پاور دلی کے میئر اور ڈپٹی میئر سے بھی جادہ ہے کیونکہ جتنے بھی وطیہ فہنسلے ہوں گے کوئی بھی پرستاؤ پاس ہوگا وہ اس کمیٹی سے ہوگا اور اگر کمیٹی پرستاؤ پاس نہیں کرتی ہے تو ان کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ بات جانتے ہوئے عام آدمی پارٹی اور بھاجپاہ دونوں کا دھیان میئر اور ڈپٹی میئر کے علاوہ اس جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اوپر تھا جہاں میئر کے لیے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پاس اس پشت بہومت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کہیں زیادہ ہے وہ ایک سو پچاس کی سنکیہ ان کے پاس ہے بھارتی جنتہ پارٹی میئر کا چناؤ وہ انٹریسٹ اس لیے بھی نہیں لے رہی ہے کیونکہ جو میئر ابھی چناؤ جانا ہے وہ کیول تیس مارچ تک کے لیے اس کا ٹائم ہے تیس مارچ کے بعد جب اگلا میئر بنے گا وہ کارکال اس کا ایک سال کا ہوگا اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی رنڈیتی یہ بنائی کہ وہ میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤ کے بجائے اسٹینڈنگ کمیٹی پر دھیان دے گی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن ان کا بن جائے اس کے لیے وہ یوجنہ بنائے گی کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی وہ پاورفل کمیٹی ہے کہ آپ میئر ڈپٹی میئر بدلتے رہیں گے لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹھائی روپ سے پانچ سال کے لیے کام کرے گی اور اسی رنڈیتی میں ال جی صاحب نے عام آدمی پارٹی کا کھیل بگاڑ دیا کیونکہ وہاں آپ کو بتا دوں جو ووٹ پڑے گا وہ وارڈوں کے جریعے جو چناؤ ہو کے آئیں گے بارے وارڈ میں ہر وارڈ میں چنکار آنا ہے اور وہاں جو ہے آپ کو بتا دیں ہوتا یہ ہے کہ بیس سدس اس میں ہوں گے ہر وارڈ میں تو کوشش ہے کہ اس میں جو ہے دس دس سنکھا اگر دونوں کی رہتی ہے تو برابر ہے لیکن جس کے گیارہ سدس ہو گئے جس وارڈ میں گیارہ سدس کسی کے پاس ہے گیارہ ووٹ کسی کے پاس ہے اسی کا میمبر اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے چنکار وارڈ سے جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو ال جی صاحب نے نومینیٹ کیے اس میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں نریلا جون وہاں جو ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے چھے پارسہ دائیں اس جون سے اب وہاں ال جی صاحب نے جو نومینیٹے دس سدس کیے ہیں اس میں سے چار نریلا جون سے کیے ہیں نریلا جون میں تو چار ہونے کے قارن وہ ہو گئی سنکھا دس اور دس ہیں عام آدمی پارٹی کے اس میں سے گیارہ ہوتے ہی عام آدمی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کا ووٹ ادھر ہوتے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں سے جو جون کا میمبر ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا چنا جائے گا اور اس کی زمباب نہ ہے اسی طرح سیویل لائن وہاں تین سدس ال جی صاحب کی طرف سے نومینیٹ کیے گئے ہیں اسی طرح سینٹرل جون وہاں بھی سات سنکھیا ہے تین اور ال جی صاحب نے نومینیٹ کر دیئے تو دس ہو گئے اور اب دس دس برابر ہو گئے ہیں تو وہاں بھی بلکہ سینٹرل جون میں تو پہلے سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈ زیادہ ہے اور یہ بہومت کے لیے کافی ہو گیا تین سنکھیا ملنے کے قارن اور اس کی امید پہلے سے جتائی جاری تھی عام آدمی پارٹی یہ سوچ رہی تھی یہ ال جی صاحب اگر دس لوگوں کو نومینیٹ کرتے بھی ہیں تو بارہ جون ہیں اس میں سے کسی دس میں ایک 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 ڈال دیا جائے گا اب وہ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی پرانی ہی کا پارٹی ہے اور ان کا جو اپنا گنیت ہے وہ اپنے اس حساب سے لگا رہے تھے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے سدست کیسے جیت کے زیادہ آئیں اب اٹھارے سدست سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں گے تو وہاں ایک ویکتی کو چیئرمین بننا ہے کمیٹی کا جو چیئرمین بنے گا وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے بوٹ میں حصہ نہیں لے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا پھر سنکھیا بچی سترہ اور سترہ میں جو آٹھ اور آٹھ سولہ ہو گئے لیکن ایک طرف آٹھ اور جدھر نو ہوں گے وہ پارٹی اپنا پرستہ اپاس کرا لے گی اور اس لیے دسوہ چیئرمین اور آٹھ اپنے نو ووٹ وہ دس کینڈیڈیٹ اپنے بن جائیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا فوکس ہے اور اسی لیے سٹینڈنگ کمیٹی میں جو چناؤ ہوں گے جس میں سنتیس سنتیس لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں تین سدست کھڑے کیے ہیں اور باقی جو ہے جون سے چن کر آ جائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس طرح کا آنکڑا فٹ کیا کہ اٹھارہ لوگوں کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں دس بھارتی جنتہ پارٹی کے سدست چن کر آ جائیں ان میں سے ایک چیئرمن بن جائے گا نو سدست ان کے بہومت کے طور پر رہیں گے اور جو وہ چاہیں گے نگر نگم میں پھر وہ ہوگا اس کے لیے یہ جروری تھا کہ سدن سرو ہونے کے پہلے ووٹنگ سرو ہونے کے پہلے ان کا شپت گرہن سمارو ہو جائے اگر وہ شپت نہیں لیتے ہیں منونیت سدست تو وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے ووٹ میں جو جون وائج کمیٹی ہے اس کمیٹی کے سیلیکشن میں ووٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو شپت نہیں لے گا وہ ووٹ نہیں کر سکتا یہی بھارتی جنتہ پارٹی کا کھیل تھا کہ پیٹھا سین ادھکاری ان کا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے سروعات منونیت سدست کی کرا دی شپت لینے کی اور شپت لینے کے بعد میئر ڈپٹی میئر کے چناؤں میں بھلے ہی وہ ووٹ نہ کرتے دس میمبر لیکن وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا ووٹ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی بہومت سٹینڈنگ کمیٹی میں صد ہو جاتی اور اسی بات کا جو عام آدمی پارٹی نے ویروت کیا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ال جی صاحب نے دس لوگوں کا نومینیشن غلط کیا ہے وہ غلط بول رہے ہیں یہ قانون ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہر بار ہوتا رہا ہے ہاں ہر بار وہ پورا ایم سی ڈی کا چناؤں میئر اور ڈپٹی میئر کا ہونے کے بعد ایک آدھ مہینے بعد نومینیٹ ہوتے تھے اب کی بار ال جی صاحب نے جو ابھی ساتھ کے ساتھ نومینیشن کیا ہے ایلڈر مین کا وہ اس لیے کیا کیونکہ کارے کال پہلے ہی کافی کم ہو چکا ہے اور اب کیول تیس مارچ تک کا کارے کال ہے اس لیے سمیں آگے بچا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے اور ایلڈر مین جو نیوک تو ہوتے ہیں ال جی صاحب کی طرف سے آپ کو بتا دوں نگم پارصد کی طرح ان کو شٹیکر ملتا ہے گاڑی پہ لگانے کے لیے لیپ ٹوپ کی سوویدہ بھی ملتی ہے اور ان کو بھتے بھی ملتے ہیں یہ لوگ کیول کیول اتنا ہوتا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤں میں یہ بھاگ نہیں لیتے اور یہاں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ووٹ ڈالنے کا عدکار عام آدمی پارٹی کو سمجھ لینا چاہیے جس پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں مدہ کر رہے ہیں پریس کونسنس کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا عدکار نہیں ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کانگریس کی ایک پارشت تھی اور دو ہزار پندرہ میں وہ دلی ہائی کورٹ میں گئی تھی ان کو منونیت کیا گیا تھا اسی طرح سے اور ووٹ ڈالنے کا عدکار تب تک نہیں تھا لیکن دو ہزار پندرہ میں مونکہ جو ہے مونکہ ملوترہ یہ ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ اپیل کی کہ ہم منونیت ہو کر آئے ہیں تو ہم کو سٹینڈنگ کمیٹی میں جو سمیتیاں بار سمیتی چناؤ ہوتا ہے اس میں ہمیں ووٹ ڈالنے کا عدکار بھی ملنا چاہیے ڈالنے کی ہائی کورٹ نے یہ عدیش دیا دو ہزار پندرہ میں اور اس کے بعد سے یہ عدیش ہوا ہے یہ عدکار ملا ہے کہ منونیت سردشو بھی ووٹ کر سکتے ہیں یعنی ایل جی صاحب جو ڈالنے کے نیوکٹی کر رہے ہیں یا نومینیٹ کر رہے ہیں یا وہ ووٹ کریں گے وہ سب قانون کے دائرے میں ہے لیکن عام آدمی پارٹی کی رنیتی فیل ہو گئی ان کو اپنا میئر اور ڈپٹی میئر جو بنا رہے ہیں ابھی وہ وہ کیول تین مہینے کے لیے ہے اگلی بار جب نمبر آئے گا اور اپریل میں جب نئے سرے سے نیا میئر کا چنا ہوگا تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا اور سٹینڈنگ کمیٹی میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ ہونا تیہ دس سدس ان کے چننے جانے تیہ منونیت سدس اگر ووٹ کریں گے تو تو عام آدمی پارٹی بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ منونیت سدسیوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب پیٹھا سین ادھکاری پروٹیم سپیکر عام آدمی پارٹی کا ہو یدی عام آدمی پارٹی کا پروٹیم سپیکر ہوتا تب عام آدمی پارٹی کا پروٹیم سپیکر ان کی شپت نہیں کراتا جب تک سٹینڈنگ کمیٹی کا ووٹ اور میئر ڈپٹی میئر کا سیلیکشن نہیں ہو جاتا چناؤ نہیں ہو جاتا یہی رن نیتی تھی عام آدمی پارٹی کی کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کرنے دیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی اسی کوشش میں لگی ہے کہ ہم ان کو ووٹ کا عدکار دیں گے اور ان کی شپت پہلے ہوگی ہنگامہ ہوتا رہے گا تو اس کا نچوڑ کیا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسی طرح ہنگامہ چھہ تارک کی طرح پھر سے ہوا تو عام آدمی پارٹی نے کیا تو تو اس کا بھی علاج میں بتا دوں دو تین آپشن ہیں لیکن جو اب آپشن میرے سوتر بتا رہے ہیں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نئی رن نیتی کرنے جاری ہے یہ ساری جو گھٹنا چھہ تارک کی ہوئی ہے یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے فیور میں ہوئی ہے اس میں ایک تو آپشن یہ ہے کہ ایف ای آر درج ہوگی اور ایف ای آر درج ہونے کے بعد جو نگم پارسد عام آدمی پارٹی کے جنہوں نے مار پیٹ کی ہے پیر میں فرکچر تک بی جے پی کے پارسد کے آیا ہے مہیلہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس کو لے کر کچھ نگم پارسد جیل کے اندر ڈال دیے جائیں گے پکڑے جائیں گے جیل میں جائیں گے جمانت نہ ہو ان کی اس کے بعد ووٹ کا عدکار ووٹ کیسے ڈالیں گے وہ نہیں ڈالیں گے ایک آپشن ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ آدیش ہو سکتا ہے کہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے نگم پارسد شپت لیں گے کیونکہ دھگڑا روکنا ہے اور پھر ایک ٹکڑے میں عام آدمی پارٹی کے آئیں گے اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی ال جی صاحب کے عدکار میں ہے کہ وہ پہلے بی جے پی والوں کو بلالیں اور پھر جو پیٹھا سین عدکاری ہے پروٹیم سپیکر ہے وہ تو بی جے پی کا ہی ہے اور یہ جو ستیہ سرما ہے یہ پھر شپت کرائیں گے اور نومینیٹڈ جتنے سدسیں ان کی بھی شپت کرائیں گے اور پھر جو میئر ہیں ان کی بھی شپت ہو جائے گی بھاجپا کی اور اس کے بعد ان کا ووٹ بھی ہو جائے گا وہ تب ہوگا جب عام آدمی پارٹی والے بلائے جائیں گے یعنی نشچت سے جب آدھے آدھے کر کے بلائے جائیں گے تو نہ تو جھگڑا ہوگا اور جو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے سبھی نومینیٹڈ جو سدس ہیں اب اس میں تو ایم پی اور ایم ایل اے بھی جو نومیٹ ہو کے آیا ایک ایم ایل اے اور سات ایم پی وہ بھی شپت گرہن کر لیں گے آرام سے اور اس کے بعد پیٹھا سین ادھکاری کے ادھکار چھیتر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ووٹنگ کراتا ہے یعنی کل ملا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی رن نیتی میں جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فیلال جو سوتر ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا فوکس اب اپنی سٹینڈنگ کمیٹی میں دست اندستیوں کو جتانے کی ہے جو لگ بگ لگ بگ تیہ ہو گیا ہے کہ وہ جیتے ہوئے پڑے ہیں اور میئر ڈپٹی میئر کے لیے کیونکہ تیس تاریخ تیس مارچ تک کا ٹائم ہے وہ اس کے بعد آگے دیکھیں گے فیلال اس معاملے میں اس کا دھیان نہیں ہے تو یہ لگ بگ تیہ ہو گیا ہے اور اسی لیے بوکھلات ہے اور اسی لیے پریس کونفرنس عام آدمی پارٹی کے سورب بھاردواج کر رہے ہیں ال جی صاحب پہ آروپ لگا رہے ہیں جبکہ ال جی صاحب نے بھی صفائی دے دی ہے کہ انہوں نے سبھی نیم قائد قانون کو دھیان میں رکھا ہے اور یدی وہ نئی بھی رکھا ہوتا تو آپ کو بتا دوں یہ ابھی تک کیس کوٹ میں چلا گیا ہوتا لاسٹ اپسن ہے یدی عام آدمی پارٹی کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو ال جائیں اور وہ کوٹ میں گئے اگر یہ گلتی کر دی عام آدمی پارٹی نے تو سمجھئے جو چنے ہوئے نگم پارسد ہیں وہ دہریق ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت خرچہ لوگوں نے کیا ہے تو وہ کوٹ کیس کے انتظار تک جب ال جیں گے اور اگر عام آدمی پارٹی گئی ہے تو یہ اس کے لیے دوشی ٹھرائے گی عام آدمی پارٹی کے نگم پارسد ٹوٹ سکتے ہیں جتنا ٹائم پیریٹ گجر رہا ہے وہ عام آدمی پارٹی کے لیے ہی خطرہ ہے اور اس لیے اچھا ہے کہ جلدی سے جلدی چناؤ ہو اور میر ڈپٹی میر عام آدمی پارٹی کا بن رہا ہے لیکن سٹینڈنگ کمیٹی میں تو بھارچ جنتہ پارٹی چھوڑنے والی نہیں ہے مطلب دس سدس چننے ٹائم آنے جا رہے ہیں بندے ماتر